بکت انسانوں پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے راہ میں چھوڑ کے سایا بھی چلا جاتا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گی چھٹے دشک کے زبردست نائک جوائی مخرجی کے بارے میں دوستو چھٹا دشک ہندی سنیما کے اتحاس میں اپنے سریلے سنگیت کے کارن یاد کیا جاتا ہے کہنے والی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ساڑھ کی دشک کی فلموں کا سنگیت تب سے جو چھایا ہوا ہے تو آج تک لوگوں کی دل و دماغ سے نہیں اترا ایسے ہی سدہ بہار دور میں ایک سرطاج نائک بند کر سامنے آئے تھے جوائی مخرجی دوستو جوائی مخرجی کے فلموں میں آنے کی داستان ہی بڑی نیرالی ہے دراصل ان کے پتا شہستر مخرجی جھاسی سے ساؤنڈ ریکارڈسٹ بننے مومبے آئے تھے پر بن گئے بومبے ٹاکیز کے مالک ہیمانچو روی کے شاچیدار شہستر مخرجی نے قسمت بندھن جھولا جیسی فلمیں بنائیں آگے چل کر فلمی ستان کے بینر تلے انہوں نے انارکلی اور ناغین جیسی فلمیں بھی بنائیں دادا مونی یعنی اشوک کمار جوائی مخرجی کے ماما تھے ہاں تو دوستو بات ہو رہی تھے جوائی مخرجی کے فلموں میں آنے کی دراصل ان دنوں آج کی جانی مانی اپنیدری رانی مخرجی کے پتا اور جوائی مخرجی کی سمبندھی رام مخرجی فلم ہم ہندوستانی بنا رہے تھے انہیں نائک سنیلدت کے چھوٹے بھائی کی بھومکاہ کی لیے ایک نئے لڑکے کی تلاش تھی جب انہوں نے جوائی مخرجی کو یہ آفر دیا تو کالیج کی دنوں میں کشتی، ٹہنیس اور فوٹبال میں ڈوبے جوائی مخرجی نے ساف انکار کر دیا پر جب بات پندرہ روپے سے بڑھ کر دو سو روپے تک جا پہنچی تو جوائی مخرجی کو لگا کہ کالیج کا جیب گھرچ نکل آئے گا اور یہ اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئے ابھی نیتہ جوائی مخرجی کی پہلی فلم ہم ہندوستانی میں جب کوئی نائکہ ان کے ساتھ کام کرنے کو راضی نہیں ہوئی تو ہیلن کو یہ بھومکاں دی گئی لیکن آگے چل کر اپنے زمانے کی تمام چوٹے کی ابھی نیتریوں کے ساتھ جوائی مخرجی نے کام کیا یہ گھید فلم پردے پر ابھی نیتری آشا پارک نے اپنے نائک جوائی مخرجی کے لیے گایا تھا ابھی نیتری سادھنا کے ساتھ جوائی مخرجی کو ان کی پہلی ہی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تھا یہ فلم تھی آر کے نیر کی فلم لو ان شملا جس نے ان دونوں کلاکاروں کو سٹار بنا دیا تھا جوائی مخرجی بیجنتی مالا کے زبردست پرسنشن تھے اس لیے سن 1964 میں جب نردیشک کے امرنات کی فلم اشارہ میں کام کرنے کے لیے انہیں آفر دیا گیا تو یہ سہر سے راضی ہو گئے تو بات ہو رہی ہے ابھی نیتہ جوائی مخرجی کی نائکاؤں کی سن 1962 میں آئی فلم ایک مسافر ایک ہسینہ جوائی مخرجی کی اس فلم میں نائکہ تھی سادھنا سن 1963 میں آئی ناصر حسین کی فلم پھر وہی دل لائیا ہوں اس فلم میں جوائی مخرجی نے اپنی نائکہ آشا پارک سے کہا سن یوگ دیکھئے کہ جوائی مخرجی کی زیادہ تر فلموں میں اوپی نیر کا سنگیت ہوتا تھا چنچل، الہڑ، شوک اور جما گیتوں کی سنگیتکار تھے اوپی نیر صاحب سن 1972 میں آئی فلم ایک بار مسکرادو جوائی مخرجی کی ہیروین تھی تنو جوائی مخرجی کی فلم دل اور محبت آئی تھی سن 1968 میں اس فلم میں جوائی مخرجی کی ہیروین تھی شرمیلا ٹائگور اس فلم میں بھی اوپی نیر صاحب کا سنگیت تھا جب ہم اور آپ جوائی مخرجی کو یاد کرتے ہیں تو بھلا سبود مخرجی کی فلم شاگرد کو کیسے بھول سکتے ہیں سن 1968 میں پردرشت اس فلم کی نائکہ تھی سائرہ بانو اس فلم میں جوائی مخرجی نے اپنیتہ آئی شوہر کو کچھ اس طرح سمجھائش دیتی اپنے زمانے کی تمام چرجت اور سفل فلموں میں کام کرنے کے بعد جوائی مخرجی نے سویم ایک فلم کا نرمان کیا جس کا نام تھا ہم سایا جوائی مخرجی کے ساتھ اس فلم میں شرمیلا ٹائگور اور مالا سنہا تھی اور اس فلم کے سنگیت کار تھے اوپی نیر صاحب اس کے بعد جوائی مخرجی نے دو فلمیں اور بنائی ایک تھی میس بومبے اور دوسری فلم تھی چھیلہ بابو راجش خنہ اور زینت امان کے ابنائی سے سجی فلم چھیلہ بابو کا نردیشن بھی سویم جوائی مخرجی نے ہی کیا تھا جن فلموں کا جوائی مخرجی نے نرمان نردیشن کیا وہ بہت نہیں چل پائیں جوائی مخرجی آرکیز وپتیوں میں گر گئے نتی جیتند انہیں کچھ تیسرے درجن کی فلموں میں کام کرنا پڑا جیسے احسان، مجرم، آگ اور داگ، پورسکار، کہیں آر کہیں پار کہانی پھولن کی اور انصاف جاگ اٹھا دوستوں بولیوٹ کے بیتے زمانے کے مشہور ابھی نیتا جوائی مخرجی کا شکروار کو ستھانی اسپتال میں نیتن ہو گیا یہ تیہتر سال کے تھے جوائی مخرجی کی تبیت خراب ہونے پر انہیں سوموار کو اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا تھا بعد میں انہیں وینٹی لیٹر پر بھی رکھا گیا تھا جوائی مخرجی کے پروتہ آر آر پاٹھک نے بتایا تھا کہ ان کا صبح ساڑے نو بجے نیتن ہو گیا اس وقت ان کی پتنی موجود تھی دوستو جوائی مخرجی ایک تھیلی سیمیا نام کی بیماری سے پیڑت تھے اور اس کے چلتے لیلہ وطی اسپتال میں ان کی دیت ہو گئی ایسا بھی کبھی آتا ہے راہ میں چھوڑ کے سایا بھی چلا جاتا ہے